موسیقی 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 سلطانہ بولا مجھے تو سختیاں اچھی لگتی ہیں یوں لگتا ہے جیسے یہ سختیاں مجھے سخت جان بنا رہی ہیں شاید میں اندر سے پتھر کا ہو رہا ہوں میرا خیال ہے اب تمہاری سختیوں کا زمانہ ختم ہو رہا ہے ہاں اگر تم نے کوئی اور بارداد کر ڈالی تو اور بات ہے گاڈ بولا میری سختیوں کا زمانہ ختم ہو رہا ہے سلطانہ نے حیرت سے دورایا اور چلتے چلتے رک گیا کیا مطلب ہے تمہارا کیا تمہیں آنر نے کچھ نہیں بتایا گاڈ نے بھی رکتے ہوئے پوچھا سلطانہ نے نفی میں سر ہلا دیا شاید وہ این وقت پر یہ بات بتا کر تمہیں حیران کرنا چاہتا ہو لیکن اب بات شروع ہو ہی گئی ہے تو میں تمہیں بہرحال بتا دیتا ہوں گاڈ گہری سانس لے کر بولا تمہاری رہائی کے آڈر آ گئے ہیں میرا خیال ہے ہفتے دس دنبا تمہیں رہا کر دیا جائے گا تمہیں پانچ چھے مہینے کی جو سزا باقی تھی وہ معاف ہو گئی ہے کیا واقعی؟ حیرت اور بے یقینی سے سلطانہ کی آنکھیں پھیل گئی تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ گویا اپنی موجودہ زندگی کا آدھی ہو گیا تھا اور شاید رہائی کا خیال ہی اس کی ذہن سے مہب ہو گیا تھا ہاں میں کل ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد آنن صاحب کے دفتر میں بیٹھا تھا تو میں نے انہیں کسی سے بات کرتے سنا تھا وہ ایک کاغذ کسی کو دکھاتے ہوئے کہہ رہے تھے آئی جیخ صاحب جیل خانہ جات کی چٹھی آئی ہے انہوں نے کچھ قیدیوں کے نام بھیجے ہیں جنہیں ہفتے دس دن بعد آزاد کیا جا رہا ہے ان میں تمہارا نام بھی تھا گارڈ نے بتایا تم مزاق تو نہیں کر رہے نا سلطانہ کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا بے وقوف انسان اس قسم کی باتوں میں بھلا کسی سے مزاق کیا جاتا ہے گارڈ گویا ذرا بوم راتے ہوئے بولا بس میں کان اور آنکھیں کھلی رکھتا ہوں اس لئے میں نے یہ بات سن دی لیکن تم اتنے حیران کیوں ہو رہے ہو آخر ایک نہ ایک دن تو تمہیں رہا ہونا ہی تھا اب سلطانہ اسے کیا بتاتا کہ رہائی کا خیال اس کے دماغ کی کسی تاریخ کوشش میں چلا گیا تھا اسے تو کچھ یوں لگنے لگا تھا کہ باقی زندگی بس جیل میں کھڑیوں اور کھڑیوں سے واپسی جیل جانے تک ہی تمام ہو جائے گی گارڈ نے ایک لمحے کے توقع کے بعد بولا تمہاری باقی سزا شاید اس لئے معاف کرتی گئی ہے کہ تم نے یہاں خاموشی سے سر جھکا کر محنت کرتے ہوئے کئی سال گزار دیئے اور کوئی گربر نہیں کی سلطانہ گویا خیالوں کی دنیا میں کہیں دور نکل گیا تھا وہ چومکا اور ایک دم آگے بڑھ کر زنجیروں سمیت گارڈ سے لپٹ گیا وہ بیچارہ اس اچانک افتاد سے بری طرح گھبرا گیا فوری طور پر شاید اسے یہی گمہ گزرا کہ سلطانہ نے شاید اس پر حملہ کر دیا ہے اور اسے قابو کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو اور اپنی بندور کو سلطانہ کی گریف سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگا سلطانہ کی دیکھا دیکھی بھورے اور پریتل بھی اس سے لپٹ گئے سلطانہ نے بھی اس کی غبرہت کو محسوس کرنیا پولیس اپنے بازوں کے شکنجے سے آزاد کرتے ہوئے بولا پریشان کیوں ہو رہے ہو دلیر سنگھ نام دلیر ہے تو ذرا دلیر ہی بن کر رہا کرو تم تو ذرا خوشی ظاہر کر رہے تھے تم نے اتنی بڑی خوش خبری سنائی ہے جی چاہ رہا ہے کہ تمہارا موں چھوٹ دے یا تمہارا موں چھلیبیوں سے بھر دیں بھورے اور پریتلے میں بھی دلیر سنگھ کو نامی گارڈ کو چھوٹ دیا وہ دو قدم پیچھے ہٹ کر ذرا خیسیانے انداز میں اپنے داڑی پر ہاتھ پھیرنے لگا سلطانہ کا خوشی کا اظہار صرف یہی تک مہتوب نہیں رہا اس نے دیرے دیرے ناچنا بھی شنو کر دیا اس کا انداز کسی حد تک خمار زیادہ لوگوں جیسا تھا اپنے ہاتھوں پیروں میں جھوٹی زنجیروں کے ساتھ رکس کرتے ہوئے وہ کچھ عجیب بھی لگ رہا تھا اس کے انداز میں دیوانگی کی جھلک بھی تھی اس کے دوست بھی اس کے ساتھ رکس کرنے لگے وہ سب کے سب رکس کرتے ہوئے ایک دائرے میں گھوڑ رہے تھے ان کے رکس نے ایک عجیب سا سما باندھیا انہیں اس طرح کرتے دیکھ کر لوگ ان کے گز جمع ہونے لگے جب انہیں سلطانہ کی متوقع رہائی کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے بھی تالیاں بجا بجا کر رکس کرنے والے ٹولی کا ساتھ دینا شروع کر دیا کافی دیر بعد بڑی مشکل سے گارڈ اپنی زیر نگرانی قیدیوں کو وہاں سے لجانے میں کامیاب ہوا گارڈ کی سنائی ہوئی خبر سچ ثابت ہوئی ٹھیک آٹھ دن بعد سلطانہ کو رہا کر دیا گیا قلعے میں رہنے والے اسے گلفی کا وارش سمجھتے تھے اس لئے اس کی بھی قلعے میں تقریباً اتنی ہی اہمیت تھی اس کی رہائی پر پورے قلعے میں خوشیہ منائی گئی جگہ جگہ چراغ روشن کیے گئے اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد اسے جیل سے لینے گئی اسے کندوں پر اٹھا کر جیل سے اس کمرے تک لائیا گیا جس میں وہ کبھی اپنے دادا کے ساتھ رہا کرتا تھا وہی کمرہ اب اسے الارٹ گیا گیا تھا جیل سے اس کی رہائی اور اس کے کمرے تک اس کی آمد کا منظر بلکل ایسا ہی تھا جیسے وہ کوئی مجرب نہیں بلکہ سیاسی لیڈر ہو اپنی سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے ملنے والی سزا کاٹ کر جیل سے رہا ہو کر واپس آ رہا ہو اور اس کی پارٹی ورکر اسے لینے آئے ہو اس کی بیوی پتلی اس چھوٹے سے کمرے میں وجود تھی جو اب ان دونوں کا گھر تھا اس کمرے کو پتلی نے غریب آنا سے انداز سے سجایا بھی تھا اور اس کام میں پڑوسیوں نے بھی اس کی مدد کی تھی لیکن جس وقت سلطانہ جیل سے گھر پہنچا اس وقت پتلی چار پئی پڑی در سے قرار رہی تھی پاس پڑوس کی دو تین عورتیں اس کے پاس موجود تھی سلطانہ کے گھر میں کسی بھی وقت ولادت متوقع تھی رات گئے جب اس کی رہائی کا ہنگامہ زیادہ تھنڈا پڑ گیا تو دوسرا ہنگامہ شروع ہو گیا وہ اس وقت اپنے کمرے سے کچھ دور چھوٹے سے میدان میں پرانے برگت کے نیچے لکڑی کے ایک نیم شکستہ تخت پر بیٹھا تھا آس پاس کے دوستوں کے علاوہ بھی کافی افراد موجود تھے جو پال کا سا منظر تھا اس کے دادا گلفی بھی کبھی اسی طرح محفل سجایا کرتے تھے اسی دوران ایک عورت اس کے کمرے سے نکل کر تیز تیز قدروں سے ان لوگوں کی طرف آئی وہ سلطانہ سے ذرا دور ہی روک کر کپ کپاتی آواز میں بولی ارے سلطانہ بہت بدائی ہو تمہیں تمہارے گھر میں بیٹے نے جنم لیا ہے سلطانہ کے حلق سے ایک بلند مگر بے معنی ہی آواز نکلے یوں لگا جیسے اس نے الفاظ کے بغیر ہی کوئی نعرہ لگانے کی کوشش کی ہو پھر وہ تخت سے اتر آیا اور ہاتھ جوڑ کو یوں سر جکھا کر کھڑا ہو گیا جیسے کسی نادیدہ ہستی کے سامنے عبادت کر رہا ہو شاید وہ اس وقت تصور ہی تصور میں دیوی دیوتاؤں کے سامنے تشکر کا اظہار کر رہا تھا چند لمحوں بعد جب اس نے سر انچا کیا تو اس کے آس پاس موجود لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سلطانہ کی آنکھوں سے آنسو بہ کر اس کی رخصاروں پر آ گئے تھے جب وہ چھوٹا تھا تب بھی لوگوں نے اسی کسی تکلیف یا مسئیبت کے وقت میں روتے نہیں دیکھا تھا تاہم جب وہ بولا تو انہیں اندازہ ہوا کہ سلطانہ کے آنسو دراصل خوشی کے آنسو تھے مجھے یقین نہیں آ رہا کہ شریع مہاراج یا اقدم کسی کی زندگی کا پاسا یوں بھی پلٹ سکتے ہیں وہ لرزہ سی آواز میں بولا مجھے تو یوں لگنے لگا تھا کہ جیون بس اب جیلوں میں ہی گزر جائے گا پہلے مرادہ بات جیل پھر قلعے کی جیل اور یہ قلعہ بھی کسی جیل سے کم نہیں لیکن جیسا وقت میں گزارا ہے اس کے بعد یہ قلعہ بھی کافی اچھا لگنے لگا ہے یہاں کچھ نہ کچھ آزادیاں تو ہمیں ملی ہوئی ہیں اور پھر چاروں طرف اپنے ہی لوگ موجود ہیں میں تو اپنے آپ کو آزادی محسوس کر رہا ہوں اور پھر دیکھو بھگوان نے دوری خوشی دے دی دو بڑی خوشیاں ایک ساتھ مل گئی اتنی خوشی تو مجھ سے برداش بھی نہیں ہو رہی بھگوان نے مجھے بیٹا بھی دے دیا ایک وقت تک ایک پتلی مایوسی ہو گئی تھی وہ سمجھ رہی تھی کہ ہمارے ہاں اولاد نہیں ہوگی مجھے بہرحال یہ سبق ملا کہ انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے حالات کسی بھی وقت پلٹا کھا سکتے ہیں اور وہ جو کچھ ہو سکتا ہے انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا بے شک بے شک کوئی آواز بلند میں بولا کچھ اور لوگوں نے بھی مختلف الفاظ میں اس کی بات کی تائید کی اس کے دوستوں کچھ ایسی عقیدت سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے جیسے وہ دنیا کا سب سے بڑا سیانہ اور تانشور ہو انہوں نے اس سے پہلے واقعی سلطانہ کو اتنی سنجیدگی اور سمجھداری سے بات کرتے نہیں سنا تھا سلطانہ اپنی سزائے تائید کے دوران جو مشکت کرتا رہا تھا اس کا اسے معمولی سا موافضہ بھی ملتا رہا تھا جس میں سے کچھ تو شادی کے بعد خرچ ہوتا رہا اور کچھ پسنداز ہو گیا تھا وہ رقم اس کے کمرے میں موجود تھی اس نے عورت کے ذریعے وہ رقم انگوائی اور ساری کی ساری بھورے کے حوالے کرتے ہوئے کہا تم ابھی حوالوائی کے گھر جاؤ شاید وہ سو رہا ہوگا اسے اٹھاؤ اور اس سے اس ساری رقم کی جلیبیاں تیار کراؤ جتنی بھی جلیبیاں ان پیسوں میں آ جائیں وہ سب کی سب سب قلعے میں تقسیم کرا دو کوشش کرنا کی قلعے میں موجود ہر انسان کا موں کمز کم میٹھا ضرور ہو جائے یہ کام ہو جائے گا تم فکر مت کرو بھورے میں رقم لیتے ہوئے کہا اسے حیرت اس بات پر تھی کہ سلطانہ کو آنے والی کل کی کوئی فکر نہیں تھی وہ گزر اوقات کیسے کرے گا تاہم اس نے اس سلسلے میں زبان بند رکھی اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس میں سلطانہ کو کچھ سمجھانے کی جرد نہیں تھی دوسرے اسے یہ امید تھی کہ سلطانہ اپنا برا بھلا شاید خود بہتر سمجھتا ہوگا آخر اب تو وہ صاحب اولاد بھی ہو گیا تھا سلطانہ تم اپنے بیٹے کا کیا نام رکھو گے محفل میں سے کسی اور نے پوچھا اس سے پہلے کہ سلطانہ کوئی جواب دیتا ایک اور شخص بول اٹھا ارے بھائی ایسی جلدی کہہ کی ہے ابھی تو بیچارے سلطانہ نے اپنے بیٹے کی شکل بھی نہیں دیکھی اور تم نے نام کے بارے میں پوچھنا بھی شروع کر دیا کوئی بات نہیں اسے پوچھنے دو سلطانہ نے نرمی سے اس شخص سے کہا میں نے نام تو پہلے سوچا ہوا ہے میری تو جب شادی ہوئی میں نے اس وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر میرے ہاں بیٹا ہوا تو اس کا کیا نام رکھوں گا چلو یہ تو اچھا ہے کہ تم نے نام پہلے ہی سوچا ہوا ہے اب دماغ نہیں کھپانا پڑے گا وہ آدمی گہری سانس لے کر بولا کیا نام سوچا ہے تم نے راج پمار سلطانہ نے خوابناک سے لہجے میں چواب دیا میں سلطان ہوں میرا بیٹا راج کمار ہوگا باپ بادشاہ ہے تو بیٹے کو شہزادہ ہونا چاہیے واہ واہ نام دو تم نے واقعی رضب کا سوچا ہے ایک آدمی نے کچھ ہی سنتا سے کہا جیسے موشائرے میں کسی شائر کو داد دے رہا ہو بس تو پھر فیصلہ ہو گیا تمہارے بیٹے کا نام راج کمار ہی ہوگا یہ نام میرے دماغ میں آیا جب میں جیل میں تھا سلطانہ کھوئے کھوئے سے لہجے میں بولا مجھے یہ خیال بھی آیا کہ نام میرا سلطان ہے اور میں جیل میں پڑا ہوں بیٹے کا نام راج کمار رکھنے کا سوچ رہا ہوں لیکن شاید وہ بھی جیل میں ہی پیدا ہو اور وہ عورت جو اسے جنم دے گی وہ بھی میرے ساتھ جیل میں ہی ہے یہ بھی کیسے قسمت کا کھیل ہے نام کے بادشاہ اور پڑے ہیں جیل کی کوٹڑی میں میں اس بارے میں بہت دیر تک سوچتا رہا پھر مجھے دادا کی باتیں یاد آئیں راجاؤں اور راج کماروں پر بھی ہر طرح کا وقت آ سکتا ہے تاریخ میں ایسے بادشاہ بھی گزرے ہیں جنہیں قید خانوں میں رہنا پڑا کسی کی آنکھیں نکال لی گئی کسی کے بدن کو گرم سلافوں سے داگا گیا کسی کے ساتھ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے جب یہ باتیں میرے دماغ میں آئی تو جیسے سارا دکھ دور ہو گیا میں بالکل ہلکا پھلکا ہو گیا سب لوگ اس طرح توجہ اور ان ہماک سے اس کی باتیں سن رہے تھے جیسے اس سے پہلے انہوں نے اس طرح کی کوئی بات سنی ہی نہ ہو اس وقت صبح کا اجالہ نمودار ہو رہا تھا جب سلطانہ کو کمرے میں بلائیا گیا کہ وہ آ کر اپنے بچے کو دیکھ لے وہ جب کمرے میں پہنچا تو اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اسے کچھ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے سامنے قدرت کا کوئی بہت بڑا بھیت کھلنے جا رہا ہو جب اس کی نظر اپنے بیٹے پر گئی تو اس کا دل گویا دھڑکنا ہی بھول گیا اس کے نئے نقش تو باپ پر ہی تھے لیکن وہ بہت گورا تھا شاید اس لیے اس سلطانہ سے کہیں زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا پتلی کی چہرے پر ایک عجیب سی ملاہت تھی ماں بن کر کم از کم اس وقت تو وہ جیسے کسی اور ہی دنیا کی مخلوق بن گئی تھی ماں بیٹا دونوں ساف سترے کپڑوں میں لپٹے ہوئے تھے سلطانہ نے اسے ساف سترے کپڑے پہلی بار اپنے گھر میں دیکھے تھے اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کب اور کہاں سے آئے تھے بچہ دھیرے دھیرے قسم سا رہا تھا اور کبھی ہاتھ پاؤں بھی چلانے لگتا سلطانہ گھٹنوں کے بل زمین پر چار بھائی کی قریب بیٹھ گیا پتلی تم ٹھیک ہو نا پتلی نے سرگوشی سے انداز میں چواب دیا اس کی رنگت میں زہدی تھی مگر آنکھوں میں ایک عجیب سا خمار اترا ہوا تھا جیسے وہ بہت مطمئن بہت آسودہ اور بہت سکھی ہو شاید یہ سب ممتہ کی سرشاری تھی ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ پہلے ہی کی طرح سرگوشی کے انداز میں بولی سلطانہ میں نے تمہیں راج کمار دے دیا ہے اب میں مر بھی جاؤں تو مجھے کوئی غم نہیں اس تک اطلاع پہنچ چکی تھی کہ سلطان نے بچے کا نام راج کمار رکھ دیا ہے یہ کیسی باتیں شروع کر دی تم نے سلطانہ نے اس کے موں پر ہاتھ رکھ دیا مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے لئے جیون ہی اب شروع ہوا ہے اس سے پہلے تو ہم ایسے ہی تھے بس بیکار زندگی گزار رہے تھے اطلی بہت دیرے سے کراہی پھر اس نے آہستگی سے آنکھیں بند کر لی سلطانہ نے گھبرا کر جلدی سے اس کا ہاتھ ہی لایا اطلی تم ٹھیک تو ہو نا ہاں ہاں میں ٹھیک ہوں بلکل ٹھیک ہوں اطلی نے ایک عجیب ممونے انداز میں مسکراتے ہوئے آنکھیں کھول دی تب سلطانہ نے جھجکتے ہوئے اپنے بیٹے کو آہستگی سے چوما پھر وہ اس کے لئے بہت سی دعائیں کرنے لگا لیکن یہ دعائیں وہ دل ہی دل میں کر رہا تھا بکیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان اللہ حافظ